اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعالی وصحابی اجمائی سب سے پہلے میں ان نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ان کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے آج کا ہمارا موضوع یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق وہ پانچ بہترین ملک ہیں جہاں بچوں کی پروش بہتر طریقے سے ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہیں ان میں جپان، اسٹونیا، سپین، ان لینڈ اور نیدر لینڈ ہیں اس طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ڈیٹا پاکستان کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا دوہزار بائیس اور دوہزار تائیس کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ففٹی فائیب سے ففٹی سکس پرسنٹ نیو بون بیبیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے کئی عوامل ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تقریباً تین لاکھ بچے بنتے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں وہ بنیادی سہولیات ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہی نہیں اس میں کئی عوامل ہیں، شامل ہیں جو بچوں کی صحت پر افیکٹ کرتے ہیں اور جن سے ان کی ارلی یئر میں موت ہو جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ تو میڈیکل کی وہ سہولیات ہیں جو سرے سے موجود ہی نہیں اور خاص کر ان دہی علاقوں میں چونکہ پاکستان کی ایک بڑی جو عبادی ہے وہ دہی علاقوں میں رہتی ہے اور وہاں پہ بنیادی میڈیکل سہولیات موجود ہی نہیں اور بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پہ ہسپیٹل تو دور کی بات کوئی ڈسپنسری بھی موجود نہیں وہاں کے لوگوں کو بہت دور دراز شہروں تک سفر کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی صحت پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے وہ ماں جو اپنے آخری دنوں میں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ راستے میں ہی بچوں کی ڈت ہو جاتی ہیں پھر دوسری وجہ وہاں کا جو محول ہے وہ اس قدر علودہ ہو چکا ہے کہ علودگی کی وجہ سے بچوں کی صحت پہ اس قدر اثرات پڑ رہے ہیں کہ ان کی ارلی ائر میں ڈت ہو رہی ہیں اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ برابر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہر سال ہزاروں بچوں کی اموات ہو رہی ہیں اب ہم آتے ہیں یونیسیف کے رپورٹ کارڈ کی طرف یونیسیف کے دنیا میں وہ جو پانچ ممالک ہیں ان میں سے کون کون سے وہ ملک ہیں اور وہاں پہ وہاں یونیسیف نے کیا چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو بچوں کے لیے بہترین ملک قرار دیا گیا ہے بہت سے خاندان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی صحت اور تعلیم جو ہے وہ ٹھیک رہے اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ملکوں سے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایسی سہولیات موجود ہوں اور ایسا انوائرمنٹ موجود ہو جہاں بچوں کی بہتر طریقے سے پروش ہو سکے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں شاید بہت بڑے بڑے امیر ملک ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہاں کا محول اور یہاں کی جو نظام ہے اس نے اس قدر مضبوطی سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق یہ ملک بچوں کی پروش کے لیے بہت بہترین ہے ان میں جاپان ہے اور جاپان میں یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بچوں کی جسمانی صحت اس قدر بہترین ہے کہ ان کی اس کی وجہ سے ذہنی صلائتیں بہت بڑھ جاتے ہیں تعلیمی لحاظ سے جاپان دنیا میں جو چھہتر بہترین ملک ہیں ان میں سے بارویں نمبر پہ آتا ہے مگر جسمانی لحاظ سے اور ارلی ائر امواد کے حوالے سے جاپان شاید پہلے نمبر پہ ہے جس کی وجہ سے یونیسیف نے اسے بہترین ملک تراب دیا ہے یہاں پہ ارلی ائر میں بچوں کی موت سب سے کم جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اس کی وجہ یہاں پہ وہ سہولیات ہیں جو پیرنٹس کو اور بچوں کو دی جا رہی ہیں اور پھر دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں کا ماحول ہے یہاں ٹریفک اور سیفٹی کی حوالے سے اس قدر کام کیا گیا ہے کہ آپ اس رپورٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ قتل کی اشارہ زیرو پوائنٹ ٹو ہے اس قدر جو ہے وہ یہ سیف ملک ہے دوسرا اسٹونیا ہے اسٹونیا اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے یہ نورڈن یورپ میں آتا ہے اور اس کا بجٹ جو بڑے امیر ملک ہیں ان سے بہت کم ہے مگر یونی سیف کی رپورٹ کے مطابق یہاں بچوں کی جو ذینی اور جسمانی صلاحیت ہے وہ ایشیا سے باہر کسی ملک میں بھی سب سے زیادہ ہے یہاں ارلی ایئر میں ہی بچوں کو ٹیبلٹس جو ہیں وہ تھما دی جاتی ہیں اور انہیں رپورٹکس کی طرف لے جایا جاتا ہے اور جس سے ان کی جو ذینی صلاحیتیں ہیں وہ دنیا میں کسی بھی بڑے ملک سے کم نہیں ہیں یہاں پہ ریاضی سائنس اور عدبی لیاز سے بچوں کی صلاحیت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ دس سے چودہ سال کے درمیان اس سطح پہ جلے جاتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے امیر ملکوں کے بچے نہیں پہنچ پاتے ہیں اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہاں کا محول ہے کیونکہ اسٹونیا سر سبز و شداب ملک ہے اور اس کا محول پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی پروش اور بچے بہتر محول میں پروش پا سکتے ہیں یہاں ہر طرف بڑے بڑے گرین پارک ہیں جس کی وجہ سے محول دوست جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے بچے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں پھر سپین ہے سپین میں اگر عبادی کے لیاز سے دیکھا جائے تو شاید یورپ کے کچھ بڑے ملکوں میں آتا ہے مگر یہاں بھی جو بچوں کی ارلی ائر میں اموات ہیں وہ بہت کم ہیں بہت کم ہیں اور یہاں بھی خاص کر جو پینے کا صاف پانی ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا گیا ہے اور محول کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی جو ارلی ائر اموات ہیں ان پر کنٹرول کیا گیا ہے اور پھر دوسری وہ سہولیات ہیں جو یورپین ملکوں میں دی جا رہی ہیں ان میں سپین سائد سب سے بہتر ہے پھر فن لینڈ ہے فن لینڈ میں بھی ایسے ہی ہے کیونکہ یہ ملک بھی سرسبز و شداب ہے اور یہاں بھی پیرنٹس کو وہ سہولیات دی جاتی ہیں جن کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ پیرنٹس کو جو ہے وہ پدائش بچے کی پدائش کے وقت بہت زیادہ لمبی چھوٹیاں دی جاتی ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پہ لوگ بچہ جب آٹھ سال تک ہو جائے تو ویڈ آؤٹ پہ ماں جو ہے وہ چھوٹیاں لے سکتی ہے اسی طرح والد کو بھی تقریباً چھے ہفتے تک چھوٹیاں مل سکتی ہیں اور وہ ویڈ پے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کی بہتر نگداش کر سکتے ہیں اور بہتر پروش کر سکتے ہیں پھر نیدر لینڈ ہے نیدر لینڈ بھی کوئی بڑے ملکوں میں نہیں آتا لیکن پھر بھی یہاں جو ارلی ایئر شرع اموات ہے وہ بہت کام ہے اگر دیکھا جائے تو یہ باقی چاروں ممالک سے شرع اموات میں سب سے کام ہے اور یہاں بھی بچوں کو ارلی ایئر میں وہ سولیات دی جاتی ہیں جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہاں بھی پیرنٹس کو اسی طرح چھوٹیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ارلی ایئر میں بہتر طریقے سے نگداش کر سکیں اور ایک بہتر محول دے سکیں جس میں بچہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیاتوں کو بہتر طریقے سے بروے کار لاسکتا ہے تو وہ لوگ جو امیر ملکوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں وہ یہ ضرور سوچیں کہ بچوں کے لیے کیونکہ ہماری ساری جو تگ و دود ہوتی ہے اور جو ہماری ساری محنت ہوتی ہے وہ بچوں کی پروش کو لے کے ہوتی ہے تو وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں نقل مکانی کر رہے ہیں وہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ بچوں کی پروش کے حوالے سے کون سے بہترین ملک ہیں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامیت